ہر وقتی اپنے جیون میں اچھے وقت کا اندجار کرتا ہے کب اس کی ترقی ہو اور اس کی زندگی خوشحال ہو بھاگے کا ایسا ساتھ ملے کہ ہر کام سفل ہو دھن دولت کے کوئی کمی نہ ہو جب اچھا وقت آنے والا ہوتا ہے یا قسمت آپ پر مہربان ہونے والی ہوتی ہے تو آپ کو پہلے سے ہی کچھ سنکیت ملنے لگتے ہیں جب اچھا ٹائم آتا ہے تو بھاگے سورج کی طرح چمکتا ہے اور جیون میں ہر خوشی ملتی ہے وقتی کے جیون میں ایک بار ایسا سمیں آتا ہے جب اسے ہر جنگہ سے نراشہ ہی نراشہ ملتی ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ سمیں ایک جیسا نہیں ہوتا ہے اور جتنا برا سمیں آتا ہے اتنا اچھا سمیں بھی جرور آتا ہے ہر وقتی کے جیون میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں یہ سب سمیں چکر کے کارن ہوتا ہے سمیں سے بلوان کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آپ نے جیون میں وقتی کو راجہ سے رنگ اور رنگ سے راجہ بنتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا جب بھی آپ کے جیون میں بڑا بدلاؤ ہونے والا ہوتا ہے تو ایسے بڑے بدلاؤ سے پہلے آپ کو ایشور کی سرسٹی کے دوارہ کچھ ایسے سنکیت پرابت ہوتے ہیں کہ آپ کے آنے والے سمیں میں ایشور نے آپ کے لئے کچھ ایس اچھا سوچا ہے آئیے جانتے ہیں ان خاص سنکیتوں کے بارے میں جو ایشور اچھا سمیں آنے سے پہلے دیتا ہے منشیے کو نمبر ایک اندر سے اچانک خوش ہونا کہیں بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا اچانک سے خوش ہونے کا امن کرنے لگتا ہے اس کا مطلب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ایشور آپ کو کچھ اچھے سنکیت دے رہا ہے جس پرکار آپ کو اس سمیں خوش ہونے کا امن کر رہا ہے اسی پرکار ایشور آپ کے جیون میں بہت جلد خوشی کے پل لانے والے ہیں نمبر آپ کی نیند بھرم مورت میں کھل رہی ہے یعنی صبح تین بجے سلے کے پانچ بجے کے بیج آپ کی نیند کھل جاتی ہے تو آپ کے جیون میں بہت ہی بڑا بدلاؤ آنے والا ہے یعنی کی آپ کو جیون کی یوگے رہاں ملنے والی ہے اسی لئے آپ کو پہلے ہی بھاپ جانا چاہیے کہ آپ کے جیون میں کچھ اچھا ہونے والا ہے نمبر تین گو ماتا کا آگمن اگر آپ کے گھر میں پراتی دن گو ماتا آگمن ہو رہا ہے یا آپ سے بھوجن کے لئے گوہار کرتی ہے تو یہ بہت ہی شوب سنکیت ہے اگر آپ کے گھر میں پشو پکشی گھوصلہ بنا رہے ہیں تو یہ بھی بہت ہی شوب شنکیت مانا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر پکشیوں کی چرچرہاٹ آپ کے گھر کے آس پاس دن پراتی دن بڑھتی ہی جا رہی ہے تو یہ سنکیت بھی جیون میں بہت ہی جلد سکراتمک بدلاؤ لا رہے ہیں نمبر چار گھر میں شیشو کا ہونا بتایا جاتا ہے کہ شیشو کا اشور کا آواز ہوتا ہے اگر بچے چھوٹے بچے یا شیشو آپ کو دیکھ کر اچانک سے مسکرا دیتے ہیں یا آپ کو کوئی سکراتمک بات بول دیتے ہیں تو یہ اس بات کا سنکیت ہے کہ جیون میں سکراتمک چیز ہونے والی ہے نمبر پانچ سپنے میں منتروں کا سنائی دینا سپنے میں اگر آپ کو منتر سنائی دیتے ہیں جیسے رام رام تو یہ بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے اگر اوم منتر کی گونج سنائی دیتی ہے تو سپنے میں منتروں کی گھنٹی شنک کی آواز سنائی دینا بہت ہی شب سنکیت مانے جاتے ہیں یا دی سپنے میں جھاڑو اولو گھڑا بنسی ہاتی چے نیولا شنک شپکلی تارا ساپ گلاب آدھی دکھائی دیتے ہیں تو یہ دھن کی پرابتی کا سنکیت ہے نمبر چھے کرج مکتی ہونا کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کرجوان ہوئے اور اچانک سے آپ کو کرج سے مکتی کا مارگ مل گیا ہو تو یہ اسور کا سنکراتمک سنکیت ہے یا پیسو کے لین دین میں آپ کی پکش میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ دھن کی الگ سترود بننا بھی اسور کا ہی سنکیت ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیون کی آرثک پریشانیاں سماپت ہونے والی ہے اور جیون میں دھن کا آگمن بہت ہی تیجی سے ہونے والا ہے نمبر سات شریر کی انگ کا فڑکنا پروشوں میں دائیں انگ فڑکنا کہیں بڑا ہی شب مانا جاتا ہے چاہے دائیں آنکھ ہو یا بائیں آت اس سے یہ سنکیت پرابت ہوتا ہے کہ آپ کے دول میں وردی ہونے والی ہے اس کے محلاؤں میں اگر بائیں آنگ فڑکتا ہے تو یہ اچھا سنکیت ہے یعنی محلاؤں میں بائیں آنگ کا فڑکنا اچھا سنکیت بتایا گیا ہے اور پروشوں میں دائیں آنگ کا فڑکنا شب سنکیت مانا گیا ہے نمبر آٹھ شنک کی آواز سنائی دینا یدی صبح صبح شنک کی آواز سنائی دے تو اسے بہت ہی شب سنکیت مانا جاتا ہے صبح کے سمجھ شنک کی آواز سنائی دینے کا مطلب ہے کہ آپ کا بھاگے کھلنے والا ہے نمبر نو جھاڑو دیکھنا جھاڑو کو ماتا لکشمی کا پرتیق مانا جاتا ہے یدی آپ کسی کاریے سے باہر جا رہے ہو اور راستے میں کوئی ویکتی جھاڑو لگاتا ہوا دکھ جائے تو سمجھ لیجئے آپ پر ماتا لکشمی بہروان ہے آپ کے گھر کی پریشانی دور ہونے والی ہے ساتھ ہی آپ کو دھن کی پرابطی ہو سکتی ہے نمبر دس ہاتھ میں کھجلی ہونا یدی کسی مہلہ کے بائیں ہاتھ اور پرش کے دہینے ہاتھ میں اچانک سے کھجلی شروع ہو جاتی ہے تو اسے بھی شب مانا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دھن آنے والا ہے نمبر گیارہ سمو میں کالی چیٹوں کا دکھنا یدی اچانک سے آپ کے گھر کے آنگن میں درواجے پر یا نہ کسی جنگہ پر سمو میں کالی چیٹیاں دکھائی دے تو اس کا سوٹ سنکیت ہے کہ ماتا لکشمی کی کرپہ آپ پر ہونے والی ہے اور آپ کا کوئی رکا ہوا کارے سمپان ہونے والا ہے ایسے میں ان چیٹوں کا مشکار کرے اور انہیں شکر ملا آٹا کھلائیں نمبر بارہ جل سے بھرا ہوا پاتر دیکھنا یدی آپ کسی جروری کام کے لیے گھر سے بہار جا رہے ہو اور کسی وقتی کے ہاتھ میں جل سے بھرا ہوا پاتر دیکھ جائے تو یہ بھی اچھا سنکیت ہوتا ہے نمبر تیرہ گھر میں یدی اچانک تین چھپکلیاں ایک ہی ستان پر دکھائی دے تو یہ بہو تیشب مانا جاتا ہے یہ ماتا لکشمی کی آگمن کا سنکیت ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ یدی چھپکلی ایک دوسرے کا پیچھا کرتے ہوئے دکھائی دے تو یہ گھر کی انتی کا سنکیت ہے چھپکلی کا دیوالی کے دن تلسی کے پودھے میں دکھائی دینا تو اتین تھی شب مانا جاتا ہے یدی آپ گھر سے بہار جاتے ہیں اور آپ کو گنہ دکھائی دے تو یہ بھی دھن پرابتی کا سنکیت ہے نمبر چودہ مہا لکشمی کا وہان اللو آپ کو اپنے گھر کے بہار بہت سے بہت دن سے دکھائی دے رہا ہے تو مان لیجئے کہ آپ کے گھر پر ماتا لکشمی کا اغمان ہونے والا ہے اور آپ کو جلد ہی دھن پرابت ہوگا یدی آپ کسی کام سے کہیں بہار جا رہے اور راستے میں کوئی کتہ اپنے موں میں کھانے والی کوئی شاکہاری چیز یا روٹی لاتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو یہ اس بات کی اور کو کہیں سیدھن لاب ہونے والا ہے نمبر پندرہ یدی آپ صبح صبح گھر سے کسی کام کلے نکلے اور آپ کے راستے میں نئے ور اور ودو ساتھ دکھائی دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے اور یہ اچھے دن کا شب سنکیت مانا جاتا ہے یدی آپ پر کسی دن کوئی پکشی بیٹ کر دیتا ہے تو اس کا برا نہ مانے یہ آپ کے لئے شب سنکیت ہو سکتا ہے ایسی لوگ مانیتا ہے کہ کوئی پکشی کسی وقت پر بیٹ کرتا ہے تو اس کا good luck شروع ہو جاتا ہے نمبر 16 یدی آپ پر یاترہ کر رہے ہیں اور اس دوران آپ کو سانپ اور بندر دکھائی دیتے ہیں تو یہ اچھے وقت کا شب سنکیت ہے آپ کے جیون کا آرث سنکر دور ہونے والا ہے آپ کے پاس دھن کا آگمان ہو سکتا ہے اتنا ہی نہیں یدی گھن میں چم گھدڑ کا بسی رہ ہوتا ہے تو اسے بھی شب مانا جاتا ہے یدی رات کے سمیں میں آپ کو آسمان میں ٹوٹے ہوئے تارے دکھائی دیتے ہیں تو منو کامنا جاہیر کر دو مانی تاو انسار تیس دن کے اندر بھائی اچھا پوری ہو سکتی ہے یہ شب سنکیت مانا جاتا ہے نمبر سترہ کچھوے کا دکھائی دینا شب سنکیت ہوتا ہے بھگوان وشنو نے کشب افتار لیا تھا کچھوہ آپ کو سپنے میں دکھائی دیتا ہے تو یہ آپ کے بھاگے کا سنکیت ہے بند قسمت کے دروازے جلد کھل جائیں گے کسی دن آپ اپنے گھر کے پاس یا راستے میں مور کو دیکھتے ہیں تو اسی دن سے آپ کے اچھے دن شروع ہو جاتا ہے نمبر اٹھارہ یدی آپ کے گھر کے مکہ دروازے پر ہاتھی اپنا سون اٹھا کر کو گھنیز جی کا پرتیق مانتے ہیں اور دوستو گھر کی چھت پر کوئل کا بولنا بھی ایک شب سنکیت ہوتا ہے ایسا ہونے پر آپ دھن میں وردی ہو سکتی ہے یدی آپ سپنے میں یا راستے میں سنہرہ سپنا ساپ دیکھتے ہیں تو آپ کے اچھے دن شروع ہونے والے ہیں یہ بھاگ مجبوط ہونے کا سنکیت مانا جاتا ہے جس دن آپ سبح اٹھے اور سب سے پہلے آپ دہی یا دودھ دکھائی دے تو یہ گھڑ لگ کا اشارہ ہوتا ہے اگر راستے میں کہیں جاتے وقت آپ کو اپنی دائیں طرف کوئی بندر کتہ جب بھی آپ گھر کے سامنے آنکھ کا پدھوگتا ہوا نجر آئے تو سمجھ لیجئے آپ کو اچھا سمجھ آنے والا ہے یہ سنکیت کافی شب مانا جاتے ہیں یہ آپ کو راستے پر چلتے چلتے کوئی سکھ پڑا مل جائے تو سمجھ دیا ہوا پیسہ آپ کو جلد واپس ملنے والا ہے اس کے لاوہ یہ آرثی استثیت مجبوط ہونے اور دھن لاب ہونے کا بھی سنکیت ہوتا ہے نمبر بیس پوجہ کے دوران یدی بھگوان کی پرتیمہ پر رکھا فول یا پتہ آپ کے سامنے گر جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھگوان کو اپنے آس پاس رنگ بھی رنگ تتلیاں دکھائی دے تو اس کا مطلب آپ کی زندگی میں خوشی آنے والی ہے گھر سے باہر جاتے سمیں ہری سبجیاں ہری گھاس سفید کبوتر آدیب کا دیکھنا بھی شب ہوتا ہے نمبر ایک جوتی شاست کے انوسار ویکتی کا اچھا سمیں شروع ہونے سے پہلے اسے کئی طرح کے سنکیت ملتے ہیں ان میں سب سے بڑا سنکیت ہے ویکتی کو اچھے سپنے آنے لگتے ہیں سپنے میں ویکتی کو بھگوان کے درشن کھجانا پیڑ پودے ہریالی جیسی چیزیں دکھانے لگتی ہیں اگر آپ کے نہیں بھوشے کو لے کر کلپنائے کی گئی صحیح ثابت ہونے لگتے ہیں اتنا ہی نئی ویکتی کو پون انمان جیسے سنکیت ملنے لگتے ہیں دوستو ہر ویکتی کے جیون میں اچھا سمیں بھی آتا ہے اور برا سمیں بھی کئی برے سمیں کے آنے کے پہلے ہی ہمیں احساس ہونے لگتا ہے کہ کوئی انہوہنی ہونے والی ہے حالان کی پارمپرک وشواث کے آدھار پر یہ جانا جاتا ہے کہ برا وقت کب آنے والا ہے کچھ ایسے سنکیت ہے جس یہ جانا جا سکتا ہے برا سمیں آنے والا ہے چل یہ جانتے ہیں ان سکینتوں کے بارے میں اور انہیں جان کر آپ پہلے ہی سترک ہو جائے نمبر ایک تلسی کے پودے کا سکھنا یہ دی آنگن میں لگا تلسی کا پودہ اچانک سے سکھنے لگے تو سمجھے کی برا سمیں آنے والا ہے یہ آرث تنگی یا بد حالی کا سنکیت ہے نمبر دو کانچ کا ٹوٹنا گھر میں کانچ کا برطن آئی نہ بار بار ٹوٹ جاتا ہے تو یا کسی برے آوقت کے آنے کا سوچ نمبر تین گھر کلیش جس گھر میں دن رات کلیش ہوتے ہے تو سمجھو جلد ہی وہاں برا وقت آنے والا ہے نمبر چار کتے کا رونا اگر کوئی کتا کسی گھر کے مکھے دوار کے سامنے مو کر روتا ہے تو اس کا مطلب ہے سمبند گھر میں کوئی سمسیا آنے والی ہے یا کسی کی میٹیو کا سنکید بھی ہو سکتا ہے نمبر پانچ کالے چوہوں کی بڑھتی سنکھیا اگر گھر میں اچانک سے کالے چوہیں زیادہ سنکھیا میں آنے لگتے ہیں اور ان کی سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے تو یہ اشارہ کرتا ہے کہ نکٹ بھوشے میں کوئی بھپتی آنے والی ہے نمبر چھے خدائی میں مرہ ہوا جیو اگر جمین کی خدائی کرتے سمیں کوئی پکشی گھائے لو کر گر جاتا ہے تو یہ آنے والے سمیں میں ہونے درگٹنا کا سنکیت ہے نمبر آٹھ ہڈیا نکلنا اگر گھر کے آس پاس خدائی میں ہڈیا نکلتی ہے تو یہ اس بھومی کے اشب ہونے کا سنکیت ہے نمبر نو پوجا کی تھالی ید پوجا کرتے سن وقت پوجا کرنے جا رہے ہیں اور راستے میں پوجا کی تھالی اچانک سے گر جائے تو ایسا مانا جاتا ہے کہ برا وقت آنے والا ہے جوتی شاستر کے انوزار یہ ہے سنکیت آنے والے برے وقت کا ایک سنکیت ہے اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو سن دیوی دیوی دیو 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 اگر کسی وقت کے گھر میں رو جانا ہی ایک چم گھ دیو جاتا ہے جس کے قارن آرث شاریر یا پاریوار سمیشی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سونے سے بنی چیز بڑے بجرگوں سے اس بات کو ہمیشہ سنتے چلے آ رہے ہے کی سونے کا گرنا آشوب مانا جاتا ہے کیونکہ سونا اور اس سے بنے ہوئے ابوشن گھر میں سمپنتہ لاتے ہیں ایسے میں اگر آپ سونا کھو جائے تو گھر میں نکراتما کورجا کا پرباہ بڑھتا ہے ہے یدی آپ کو بلی روتی چلاتی ہوئی دکھائی دے تو اس کا مطلب کوئی درگوٹنا ہونے والی ہے نمبر تیرہ گھی کا گرنا ہاتھ میں گھی کا ڈببا ہے اور گر کر اس گھی پورے فرش پر فیل جائے تو اشب مانا جاتا ہے نمبر چودہ چھپکلی کا لڑنا جودی شاستر کے ہنوسار یدی گھر میں چھپکلی لڑتی ہے تو یہ بھی اشب مانا جاتا ہے یا برے وقت کے آنے کا سنکیت ہے نمبر پندرہ آرتی کادیا بجنا کہتے ہیں گھر میں آرتی کرنا بہت سکرات مانا جاتا ہے لیکن اگر آپ کے ساتھ لگتار ایسا بار بار ہو رہا ہے تو آپ کو ستک رہنے کی ضرورت ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کا برا سمیں شروع ہونے والا ہے نمبر 16 گھر میں کلیش ہونا اگر آپ کے گھر میں اجانک کلیش بڑھ گیا ہے اور بینہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہونے لگا ہے تو یہ سب آنے والے آرث سنکٹوں کی طرف اشارہ کرتا ہے حالان کی گرہ کلیش واسط گرہ دوشوں کے کارن سے ہو بھی ہوتا ہے اگر آپ گھر میں پوجا پاٹ نہ ہو تو ایسے میں آپ کو سکھ سمریدی میں کمی درش آتا ہے کیونکہ جہاں پوجا پاٹ نہیں ہوتا وہاں سکھ سمریدی نہیں ہوتی نمبر اٹھارہ بڑے بجرگوں کا اترسکار کرنا ہمیشہ گھر کے بڑے بجرگوں کا سممان کرنا چاہیے کیونکہ بڑے بجرگ ہمیں آشروات دیتے ہیں اور اگر آپ کا سممان نہ بار آپ پیسہ بنا وجہ ہی کھرچ ہونے لگتا ہے اور آپ کو اس کے بارے میں پتا ہی نہیں لگتا دراصل یہ اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ مات لکش میں آپ سے ناراج ہے اور آپ کو بھوشے کے لئے سچیت ہونے کی ضرورت ہے نمبر 20 برے سنکیت آنے پر کرے یہ اپ آپ کو صلاح ہے کہ من میں زیادہ نکراتمک ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایسے سنکیت دکھائی دینے پر ناراج کوچ کا پارٹ کرے ساتھی نیامیت روپ سے گائیں کو روٹی دینا شروع کر دے ایسا کرنے سے آپ کو کافی حد تک مدد مل سکتی